اردو مضمون گاؤں کی زندگی گاؤں کی زندگی میرا بچپن بھی ساتھ لے آیا گاؤں سے جب بھی آ گیا کوئی گاؤں کو ایک چھوٹی سی برادری یا گھروں کے ایک گروپ سے تابیر کیا جاتا ہے پاکستان کے تقریباً 55 فیصد لوگ دہی علاقوں میں رہتے ہیں اور 45 فیصد لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں دنیا میں عموماً گاؤں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ فیشہ زراد پر منحصر ہوتا ہے گاؤں کی زندگی بہت سادہ اور پر امن ہوتی ہے ہر گاؤں میں سبز درخت پھولدار جھاڑیاں ہوتی ہیں کھلتے پھول خوشکودار ہوا گاؤں کی زندگی پر صحت مند اثر چھوڑتی ہے دیہات میں پجر کے وقت ہی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے لوگ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کا نام لے کر وہ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں گاؤں کی آنکھ سے بستی کی نظر سے دیکھا گاؤں کی آنکھ سے بستی کی نظر سے دیکھا ایک ہی رنگ ہے دنیا کو جدر سے دیکھا دلوے آفتاب کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دیہات کی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے کسان اٹھ کر اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہے حل جوتتا ہے پسل گوتا ہے نلائی کرتا ہے پانی دیتا ہے زمین کی سختی اس کے حل کے سامنے نرم ہو جاتی ہے اونچ نیچ خود بہت ہموار ہو کر رہ جاتی ہے اور ہم کسانوں کی اس محنت سے بے خبر ہو کر سو رہے ہوتے ہیں گاؤں کی زندگی اور شہری زندگی میں جہاں رہن سہن کا فرق ہے وہیں پر گاؤں میں بنیادی ضروریات کا بھی بہران ہے گاؤں میں تندور عورتوں کی گپ شپ کی جگہ ہوتی ہے اور گوبر سے اندھن بنا کر تندور جلایا جاتا ہے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں بہت سی سہولیات استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا انہیں عدویات اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات کے حصول میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاؤں میں فضائی علودگی نہیں ہے ہوا سب کے لئے صاف اور محفوظ ہے بہت سے فوائد ہیں جنہوں نے گاؤں کی زندگی کو دلچسپ بنا دیا ہے کھانا، میار زندگی اور بہت سی چیزوں نے اسے حیرت انگیز بنا دیا ہے تازہ سبزیاں، تازہ پھل، فالس دودھ اور مکھن وہاں آسانی سے دستیاب ہیں جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اچھی صحت اور لمبی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں حکومتی سطح پر دیہات کے باشندوں کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے ہمارا دیہات میں رہنے والا بھائی جب خدا نہ خواستہ بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج و معالجہ کے لئے شہر کا رفت نہ کرنا پڑے دیہاتوں میں شفاہ خانے بنائے جائیں مفت دوائیاں فراہم کی جائیں اور سینے میں دل رکھنے والے ڈاکٹروں کو دیہاتی ہسپتالوں میں تائنات کیا جائے کھول چہروں پر چڑھانے نہیں آتے ہم کو کھول چہروں پر چڑھانے نہیں آتے ہم کو گاؤں کے لوگ ہیں ہم چہر میں کم آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دیہات کی زندگی بہت ہی سادہ ہے اس میں کوئی مکاری فریب اور تسنا نہیں ہے دیہات کا باشندہ زمین کے ذروں کو اپنا خون دیتا ہے اور زمین اس کے لئے سونا اگلتی ہے دیہاتی زندگی کے معمولات چونکہ مختصر اور سادہ ہوتے ہیں اس لئے اس کے شبہ روز میں ایک دل جمعی اور اتمنان ہوتا ہے